بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈرٹ آج کا جو ہے ہمارا بوٹنی بیکل ایکسر اس میں ہم سائموز ان فلوری سینس کے بارے میں پڑھیں گے یہ والیکن فلوری سینس ہے اس میں مین ایکسز جو ہے وہ انڈ ہو جاتا ہے ایک فلار میں یعنی مین ایکسز گرو کرتا ہے اور انڈ پر ایک فلار نکل آتا ہے اور پھر وہ ختم اس کی گروز رکھ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ لیٹرل برانچز یا پھر جن کو ڈاٹر ایکسز کہتے ہیں وہ نکلتی ہیں مین ایکسز میں سے ایچ آف وچ اینڈ سے نا فلار پھر وہ بھی ان کے بھی سیرے پہ ایک فلار نکلتا ہے اور ان کی گروز بھی رکھ جاتی ہے تو یہ پروسس پر یہ ریپیٹ ہوتا ہے سیبرل ٹائپ ٹھیک ہے یعنی پہلے مین ایکسز گرو کرے گا پھر اس کے انڈ پہ فلار نکلے گا اور اس کی گروز رکھ جائے گی پھر اس کی سائٹ پہ برانچز نکلیں گی انہوں نے جتنا گروز کرنا گروز کر کے ان کے ان کے انڈ پہ جائے وہ ایک فلار نکل آئے گا ٹھیک ہے اور اس طرح سے وہ جو لیٹرل برانچز نکلیں گی ان کی مزید سب برانچز نکلیں گی اور ان کے سروں پہ بھی ایک فلار نکل آئے گا اور ان کی گروز سٹاپ ہو جائے گی یہ پروسس ریپیٹ ہوتا جاتا ہے ٹھیک ہے ڈہٹر اگزز карائززز ڈہ اگزلزز ڈہіть نے نکل رہے ہوتا ہے پھلار ڈہ اگز فلار ڈہ اگزلزغیا اوڈہ اگزلز نکل رہے ہوتا ہے پیری فریق کی طرف ہوتے ہیں اور ہوسکا سانٹر میں پیدت ہوتے ہیں اس کو بیسی پیٹل یا سانٹیفیوگل کہتے ہیں جس میں ہوسکا پیری فریق کی طرف کلسٹر جو ہے ہوسکا مدل میں ہوسکا سانٹیفیوگل پیٹرن دلوے ملٹی پیراس بھی ہوسکتی ہے 書ی جنگی تذنگی انطور ایک خالر پک گناہ ہے اس پر اوجان ملٹی پیراس کے خالر پک گناہ ہے اس پر ایک خلا نہیں کرتا اور وہ صرف ایک ہی ڈوٹر اگزز دیتا ہے ڈاٹٹر ایکس کتاب سوٹ انٹھ ڈاٹر ایگزز ہیتے دولیت ایگزyy مستیف فلاہر رفت ڈاٹر ایگزیز جو کوئی تھے، فڑشک فلان ایگز vivid ہے سپائرل یہ اوپر فگر میں دکھایا ہوا ہے کوائلڈ جو ہوگی یونی پیرس سائم یہ والی جو ہے وہ سکورپائیڈ سائم ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد دی والی جو ہے وہ سکورپائیڈ سائم بیت سبٹریٹننگ سی جو ہے وہ بائی پیرس ہے یہ اوپر سرنٹ فگر میں دکھائی ہوگی ہے اچھا سکورپائیڈ سائم جو ہے یہ بھی ابھی ہم لکھ پڑھ لیتے ہیں کہ یہ کونسی والی ہے بٹ کوائلڈ اور سپائرل دونوں ٹائپ کی یونی پیرس سائم ہو سکتی ہے لیکن بٹ لیٹر ایٹ بکم سٹریٹو فارم فالس سینٹرل اگزز کارڈ سیمپوڈیم دیر فور ایٹس کارڈ سیمپوڈیل سائم دیر فور ایٹس کارڈ سائم سکورپائیڈ سائم ٹھیک ہے اور ہیلیکوڈ سائم سکورپائیڈ سائم جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ نیو اگزز ڈیویلپ آلٹرنیٹلی یعنی ایک اگزز اور مین اگزز جو ہے وہ وہ گروہ کر کے اس کے ٹرمینل فلوار نکل ہے جہاں تک اس نے گروہ کرنا تھا ہو گیا اب جو نکل رہے ہیں لیٹرل برانچز یا پھر ڈاٹر اگزز ان کو ہم کہہ رہے ہیں وہ ایک سائٹ سے نکلتا ہے دوسرا دوسرے سائٹ سے پھر ایک سائٹ سے پھر دوسرے سائٹ سے تو یہ آلٹرنیٹلی نکل رہے ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سکورپائیڈ سائم ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ہیلیکوڈ سائم میں کیا ہوتا ہے ایک ہی سائٹ پہ جو نیو اگزز ہیں وہ بنتے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ہیلیکوڈ سائم تو یہ ہیلیکوڈ سائم کی اگزامپل ہو گئی اس کے بعد جو ہے وہ بائی پیرس اور ڈائی کیسیل سائم اس میں جو ہے وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ مین اگزز انڈ دینا ٹرمینل فلار مین اگزز انڈ پہ سٹاپ کر دیتا ہے گروہ اس وہ سائٹ پہ دو ڈاٹر اگزز دے رہا ہوتا ہے جیسے یونی پیرس میں صرف ایک ڈاٹر اگزز دے رہا ہوتا ہے ایک سائٹ پہ یا دونوں سائٹ پہ بری بری دے رہا ہوگا اس میں جو ہے یونی پیرس ساری بائی پیرسائم جو ہے اس میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ دو ڈاٹر اگزز جو ہے وہ دے رہا ہے دونوں سائٹ پہ پھر وہ ڈاٹر اگزز ایک انڈ والے فلار پہ ترمینیٹ کر جاتی ہیں اور پھر ہر ڈاٹر اگزز کی انڈ سے دو دو نکلتی جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ والی ٹیو ٹائپ ہے اس کو کہتے ہیں یونی پیرس سائم ملٹی پیرس سائم جو ہے یا پھر پولیکیسیم اس میں مین اگزز اینڈز اینہ فلار اینڈ پرڈیوسیز ورل اور آف 3 اور موڈ ڈاٹر اگزز ٹھیک ہے اس کے نام سی پہتے ہیں ملٹی پیرس سائم ہے تو اس میں مین اگزز جب اینڈ کر جاتا ہے گروہ کرنا تو نیچے سے وہ تین یا زیادہ ڈاٹر اگزز جو ہیں وہ نکالتا ہے اس میں سے نکلتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسا کہ یوں فور بیا کی اگزاپل میں رہتا ہے اس کے بعد ہے سائموز ہیڈ سائموز ہیڈ جو ہے یہ اکیشیا کیکر یا آل بیزیا جس کو شیرنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے شیرنگ والا درخت جو ہوتا ہے ان کی جان فلوریسنس ہے وہ سائموز ہیڈ ہے اس میں ہوتا کیا ہے کمپیکٹ گلو بوز انفلوریسنس ہیویں گروپس آف سیسائل سکورپائیڈ سائم اس کو شیرنگ والا در مجھے گروپ پر کلسٹر ایچ آف ویچ آف ویچ آف سکورپائیڈ سائم ٹھیک ہے مطلب بہت سارے کلسٹر ہوں گے فلوریس کے اور ہر کلسٹر ایک سکورپائیڈ سائم ہوگا یعنی ہر کلسٹر جو ہے یہ کمپلیکس قسم کی جو ہے وہ عرنجمنٹ ہوتی ہے سائل سکورپائیڈ سائم ہوتے ہیں گلو بوز انفلوریسنس having groups of سائل سکورپائیڈ سائم ٹھیک ہے اس میں بہت سارے گروپ ہوتے ہیں جس میں سائل سکورپائیڈ سائم کے کافی سارے گروپس بنتے ہیں یعنی فلور کے کلسٹر ہوں گے گروپس ہوں گے جگہ جگہ اور وہ سکورپائیڈ سائم کے ہوں گے کلسٹر ہوں گے اس کی اگزامپل بھی میں نے اپنا کبتا ہوتا ہوتا ہے اب آجات یہ کمپاؤنڈ انفلوریسنس کمپاؤنڈ انفرسنس جو ہے یہ کسی انفرسنس ہے اس میں مین ایجز برانچ اور بیر فلوارز ان دا سیم مینر اور بیر فلوارز ان دا سیم مینر اس کی تائف سے دیکھ لیتے ہیں کمپاؤنڈ رسیم اور رسیم اس میں جو ہے مین ایجز رسیموزلی برانچ ہوتا ہے اور برانچز پیڈیسیلیڈ فلوارز ان رسیموز مینر اس میں مین ایجز جو ہے وہ رسیموزلی برانچ ہے رسیموزلی آپ نے رسیموز انفرسنس سب سے پہلے پڑی ہے مین ایجز میں رسیموز برانچ ہوتی ہے اور اس میں پیڈیسیلیڈ فلوار جو ہے وہ رسیموز مینر میں اس کے اوپر بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کی اگزامپل میں آجاتا ہے پینیکلز یوکا جو ہے وہ اس کی اگزامپل میں آجاتا ہے ڈلفینیم یوکا اس کے بعد آجاتا ہے کمپاؤنڈ سپائک اور سپائک آف سپائکلٹس اس میں جو ہے وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے مین ایگزز آف ان خلوریسنس بیر سمال ریٹلر سپائک اور سپائکلٹس جیسا کہ ویٹ اور بارلے کی اگزاپل میں ہوتا ہے اس میں مین ایگزز جو ہے سپائکس یا سپائکلٹس جو زیادہ بن رہے ہوتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے کمپاؤنڈ امبل اور امبل آف امبل اس میں برانچڈ امبل امبل یہ نیجے فگر میں سپائکلٹس دکھائی ہوئی ہے کمپاؤنڈ امبل اس ٹائپ کی جو ان پورسنس ہوتی ہے وہ امبل کہلاتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ برانچڈ امبل اس کال کمپاؤنڈ امبل برانچز آرائز فرام دی میین ایگزز فارم پرائمری امبل امبل یہ دیکھنے اس میں گروپ ہے ایک انول کر سا بنا ہوا ہے اور اس میں سے مختلف برانچز نکل رہی ہیں کلسٹر والے فلارز فلارز کی گچھوں کی برانچز نکل رہی ہیں ٹھیک ہے تو اس ٹائپ کی جو ان فلورسنس ہے جیسا جو کہ کیرٹ کاجر یا پھر دھنیے میں پائی جاتی ہے اس کو ہم لوگ امبل کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں جی تو اب جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں کمپاؤنڈ کوریم سٹوڈنٹ جو نیکسٹ والی ہے ہماری ان فلورسنس اس میں برانچڈ کوریم ہوتی ہے اور اور اگر کوریم والی ان فلورسنس اس میں برانچگ ہو جائے تو اس کو ہم کرتے ہیں کمپاؤنڈ کوریم اور کالی فلار وہو بھی جو ہے اس کی اگناپل میں آجاتا اس کے بعد آجاتا ہے کمپاؤنڈ سپیڈکس والی ان فلورسنس کمپاؤنڈ سپیڈکس ہے اس میں جو مین برانچ مین سپیڈکس جو سپیڈکس والی ان فلورسنس آپ میں پڑی تھی ریسیموز والی ٹائم میں اگر برانچک ہو گئی ہے تو وہ کمپاؤنڈ سپیٹک ہو جائے گا اس کے بعد آجاتا ہے کمپاؤنڈ کیپیچولم اگر سمپل کیپیچولم انفلورسنس جو ہے اس میں ہر کیپیچولم میں سیکنڈری کیپیچولم بلی شروع ہو جائے تو اس کو ہم کمپاؤنڈ کیپیچولم کہہ دیں گے اس کے اگزامپل میں ویرونی کا آجاتا ہے ویرونی کا والا پلانٹ آجاتا ہے ٹھیک ہے اب میکس انفلورسنس اور سپیشل انفلورسنس ہم لوگ اپنی نیکس لیکس میں پڑھیں گے ریسی موز اور سائی موز کا ڈیفرنس بھی اینڈ پہ دیا ہوئے سٹورنٹ یہ چونکہ ہماری ریسی موز اور سائی موز انفلورسنس کمپلیٹ ہو گئی ہے تو یہ ڈیفرنس آپ نے آپ خود ہی یاد کرنا ہے کل ہم لوگ میکس اور سپیشل انفلورسنس جو ہے یہ پڑھ لیں گے ٹھیک ہے آج والا لیکسر یہیں پہ ختم کرتے ہیں